بیلار کی آج کی نشست کل کی نشست کا ایک تسلسل ہے جو ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو تاریخ کی طرف ہم نے نظر دھڑائی جو اس وقت صورتحال ہے جو حال ہے پریزنٹ اور مستقبل کی پروجیکشن کے حوالے سے اس میں کچھ تو ہم جو پیچھے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو آج کے واقعات ہیں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور پھر جو آج کے معاملات ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے دیکھنا ہے اور میرے ساتھ رفی اللہ کاکٹ صاحب جو کہ ڈیویلپنٹ کنسلٹنٹ ہیں پلوڈیکل آنیلسٹ ہیں وہ موجود ہیں جمعہ خان صوفی صاحب جو کہ جن کی کتاب کا میں نے آپ کو کل ذکر کیا تھا فریب نات امام جو بہت ایکٹیو میمبر ہوتے تھے نیپ کے اور پختون ظلمے کے اور سیف اللہ محسود صاحب جو کہ پریزنٹ ہیں فارٹا ریسرچ سینٹر کے تینوں مہمان میرے ساتھ شامل ہیں جمعہ خان صوفی صاحب یہ آپ کی کتاب میں ایک جو چیپٹر ہے جس کا ذکر ہے جس کا عنوان ہے میر اکبر خیبر کی میزبانی اور میمانداری اس کا جو آخری جو پیراگریف ہے وہ بہت سٹرائیکنگ ہے اس میں آپ نے لکھا کہ میر اکبر خیبر بےمثال مدبر نظریہ ساز اور سیاستدان تھے وہ سمجھتے تھے کہ صدر داؤد کو ہر قیمت پر سپورٹ کیا جانا چاہیے ان کے بقول داؤد کے خلاف سازش اور بغاوت افغانستان کے ساتھ بڑا دغا اور جفا ہوگی خیبر صاحب اس وقت پرچم پارٹی کی طرف سے مسلح افواج یعنی افغانستان کی مسلح افواج میں پارٹی تنظیم کے انشاج تھے صدر داؤد کی ریبیبلکن گارڈ پرچمی افسروں سے بھری پڑی تھی اور ان کے کمانڈر بھی ایک پرچمی زیا مجید تھے محصوف کا وہ کول اب بھی مجھے یاد ہے جو انہوں نے انیس سو ترہتر میں میرے سوال کے جواب میں مجھ سے کہا تھا انہوں نے کہا تھا داؤد خان کو ہٹانا اور اقتدار پر قبضہ کرنا ہمارے لیے چند لمحوں کا کام ہے مگر ہمارا یہ عمل افغانستان کی عوام کے ساتھ عظیم خیانت ہوگی کیونکہ عام افغان ہمارے ساتھ نہیں ہے ان کی یہ پیش بینی کتنی سچ ثابت ہوئی یہ مجھے سٹرائیکنگ جو ہے اس لیے لگا کہ میر اکبر خیبر صاحب کا مرڈر جو تھا وہاں سے بات جو ہے وہ داؤد صاحب کے خلاف جو بغاوت جو ہے وہ شروع ہوئی تو یہ کیسے کچھ ابیں بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ تھا معاملہ تو یہ تھا کہ یہ آخر میں جب داؤد خان یہاں پہ بٹو کو ہٹایا گیا وہ یہاں پہ زیادہ لگا گئے ان کے درمیان ایک کنفریڈریشن کی بات بھی ہو چکی تھی پاکستان افغانستان ایران اور داؤد خان بھی سویٹ وینین سے دور ہوتا جا رہا تھا اور ایران نے بھی کچھ کوئی آٹھ سو میلین ڈالر کی وہ کی تھی ایک ایشن ہائیوے بنا رہا تھا وہاں افغانستان میں بلکل تو اور جب وہ داؤد وہ آیا تھا تو اس کو یہ ڈھرتا کہ یہ کمینسٹوں کے ہوتے ہوئے میں یہ کام نہیں کر سکتا داؤد خان کہتا تھا کیونکہ یہاں پہ جو بعد میں مجھے وہ ملی جو اس کا وہ ہوسٹ تھا یہاں پہ اس سے باتے ہوئی اس کو کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے سٹرکچر میں کمینسٹ ہیں ان کے ہوتے ہوئے اب ہم ان کو ہٹا کے پھر یہ کنفیڈریشن کی طرف جائیں گے لیکن وہاں پہ ایک ٹسل ہو رہا ہے جاری تھی امریکن اور رشنز کے درمیان افغانستان کے لینڈسکیپ پہ وہ ٹسل سوسائٹی میں بھی تھی وہ ٹسل پولٹیکل مومنٹس میں بھی چل رہا تھا اور وہ ٹسل داؤد کے خود کیبینٹ میں بھی تھا کچھ کیبینٹ والے جو ہے نا وہ داؤد خان کے وہ تھے کچھ رائٹس تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ کو کرے ایک معلوم نہیں ہو رہا تھا اس اس سلسلے میں کئی وہ شروع ہو گئے سیاسی مرڈر ہو گئے ایک جن کا ذکر میں نے کیا ہے اس میں کلمینیشن وہی تھا جس کو ہمارے اس کو کیا نام ہے یہ یہ جو اپنے نام لیا وہ اس کو بھی قتل کیا گیا میر اکبر خیبر کو خیبر کو جب قتل کیا گیا میر اکبر خیبر تو اس نے ارتعاش پیدا کیا پارٹی میں اور پارٹی کے باہر جو سپورٹر تھے اس کے اور پھر میر اکبر خیبر بہت ملنگ آدمی تھا سادہ آدمی تھا وہ بلکہ داؤد خان بھی اسے پسند کرتا تھا وہ اور اس کا خط ہے کہ اصل کمیونسٹ یہ ہے باقی جو ہے نا یہ اور اور داؤد نے تو یہ کہا بھی تھا جب یہ الزام لگا داؤد کے اوپر تو اس نے تو کہا بھی تھا کہ یہ قتل ہماری بلکہ ہی سیڈ کے یہ جماعت اسلامی نے کروایا نہیں داؤد خان نہیں چاہتا تھا پھر اگر داؤد خان مارتا تھا تو اس کو تو نہیں مار سکتا تھا کیونکہ اس کے لیے وہ بہت قریب تھا بہت قابل احترام تھا بلکہ ایک دفعہ داؤد خان نے جو کوشش کی کہ ایک پارٹی بنائے نیشنل سالویشن پارٹی بنایا اس میں اس کی لائن یہی تھی پرچم میں کہ ہمیں اپنی پارٹی کو ضم کرنا چاہیے تو وہ پارٹی پرچم جو ہی تحتیل میں تھی ایک چند مہینے تحتیل میں تھی یعنی وہ خیبر کی وجہ سے لیکن پھر نوجوان قیادت آپ کو نے نوجوانوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر وہ اس کا لائن پٹ گیا لیکن اور پھر یہ ہے کہ وہ پارٹی یونٹی کا بہت شدید وہ تا کہ پارٹی یونائٹ ہو جائے اس کے لیے اس نے بہت کام کیا پارٹی یونائٹ بھی ہو گئی لیکن اس کو جب مارا گیا تو اس سے جو ہے نا ایک انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا لوگ وہ ہو گئے اس اس فیسنیٹنگ اور میں نے اس کا ذکر میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا ان فیکٹ رفیولہ یہ دیکھیں میں اس لیے یہ اس کا ذکر کیا کیونکہ تاریخ میں کئی ایسے موقع آئے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے گوا دیے گئے یہ جو ابھی جمعہ خان صوفی صاحب بات کر رہے تھے کہ جو کنفیڈریشن کی بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ یہ بھی تیپ آ چکا ہوا تھا یہ ایک پروگرام پہ ہماری پہلے ایک پروگرام پہ اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جو یہ ڈیورینڈ لائن کا جو قضیہ ہے اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو چکا تھا لیکن پھر بھوٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا پھر وہاں پہ جو ہے نا داؤد سردار داؤد کا جو معاملہ ہوا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ کی جو یہ کچھ موڑ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ان کے اوپر کسی نہ کسی طور کی غلطی جو ہوتی ہے وہ پھر مستقبل میں ایک پوری ایک ٹراجیکٹری بناتی ہے کہ which is full of tragedy تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم آج کل میں i am i am relatively older than you لیکن جو آپ جیسے نوجوان ہیں ان کا تاریخ کا مطالعہ کرنا اور اس کی روشنی میں یہ دیکھنا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے don't you think that is very important میں بالکل اتفاق کرتا ہوں میرے خال سے اپنی ماضی کو جانے بغیر اس کو سمجھے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے اس سے تو کوئی قطن مجھے اختلاف نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو دو باتیں ایک تو جمعہ خان صوفی صاحب کی ان کی کتاب میں نے توڑی بہت پڑی ہے میں ان کے قدر کرتا ہوں کافی ان کا experience ہے مجھ سے بڑے بھی ہے تو میں صرف میری آج کے generation کے ایک نوجوان کے طور پر میری reading یا understanding یہ ہے کہ number one ایک تو وہ جو بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے ذاتی تجربے ہیں اس میں میرا صرف ایک وہ ہے کہ میرے خواہد ہے شاید بہت ایسے inferences یا conclusions جو انہوں نے draw کیے ہیں ایک ادنا طالب علم کے طور پر میں ان سے اختفاق نہیں کرتا دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی ہوا وہ cold war کی آپ کو بتا ہے ایک اپنی unique dynamics تھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں بہت سے موقع ملے course correction کی ایک نیا ایک نئے chapter کے آغاز کرنے کی سویت کے افغانستان سے نکلنے کے بعد ہمیں موقع ملا ہم نے اس کو سرسے مختلف وجوات کے وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے nine eleven کے بعد ہمیں بہت concrete موقع ملا میرے خال سے جس کو ہم نے ضائع کیا اور میں جو جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ جس افغان policy کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کا outcome میں i would like to know کہ کوئی مجھے سمجھا ہے کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے نائنٹیز میں آپ کو بتا ہے سینٹرل ایجا تک ہم ایکسس چاہتے تھے آج ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں سینٹرل ایجا ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ان کے اثر آجائے انرجی رچ ہے وہ ہمارا خواب ابھی تک خواب ہی ہے ہم نے پشتون اسلامسٹ کو سپورٹ کیا اگنس پشتون نیشنلسٹ اور دوسری جو قومیتیں تھی افغانستان میں اس کا نتیجہ کیا نکلا آج twenty eighteen میں ہماری اس policy کا کوئی دوست نہیں ہے including پشتون اسلامسٹ نون پشتونز افغانستان ہم سے نراز پشتون نیشنلسٹ ہم سے نراز پشتون اسلامسٹ ہم سے نراز and worse of all سب سے بڑا جو نقصان ہوا میں دوہزار آٹھ نو دس میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ پشتون افغان policy کے ایک کامیابی تو یہ کہ پشتون نیشنلسٹ کو دبا دیا گیا میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ جو افغان policy کا جو domestic blow back ہے وہ ایک ایسی نئی قسم کی نیشنلزم کو جنم دے گی اور آج جو ہرے بالکل وہی جو میرے آج سے سات آٹھ سال پہلے ایک understanding تھی کہ آج یعنی ہمارے خارجہ تعلقات تو خراب ہوئی گئے آپ کے اندر آج پشتون ریجن میں جو سب سے مذاکخیز بات جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ اس میں مولوی علماء نیشنلسٹ عام آدمی تاجر برادری یہ اس میں سے بہت سے ایسے لوگ تو جو پریویسلی اے پولیٹیکل تھے جو پریویسلی ریاست کے حوالے سے اتنے کرٹیکل ویوز نہیں رکھتے تھے یہ دہشتگردی کی جنگ نے اور خاص طور پر ہماری غلط افغان policy نے آپ جا کے دیکھے کہ ہمیں خارجی طور پر اور اندرونی طور پر کافی شدید نقصان پہنچایا ہے اچھا اس کے اندر میں i take your point and i largely agree with you لیکن اس کے اندر تھوڑی سی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ایک single actor نہیں ہوتی یہ this is a multi player game اور اس کے اندر افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے افغانستان ہمارے مشرق میں کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا کیا ایک ایجنڈا ہے آپ نے جو بات کی central asia کے حوالے سے اس میں ستم ضریفی یہ ہے کہ چونکہ civil war ہو رہی تھی اس کے بعد یہ سادن روٹ کے کھولنے کا ذکر ہوا ترکمینستان کی طرف سے اس وقت جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ فرانس جرمنی تقریباً چھے سفرہ جو ہیں وہ بازابتہ سادن روٹ کا جو ہے وہ معاینہ کرنے کے لیے گئے اس وقت یہ بات ہوئی اسماعیل خان کی اور یہ طالبان جو ہے یہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت دوستم کے ساتھ یہ پورا ایک جو ہے نا ایک سیٹ اپ بنایا گیا تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ hindsight is 2020 لیکن وہ جس وقت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت ان کی وہ آپ ایک tactical جو ہے وہ پیش بھی نہیں کرتے ہیں آگے وہ جا کے strategic picture کیسے بنے گی وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی جب trajectory آگے جاتی ہے تو اس وقت پتا چلتا ہے لیکن اس کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں آہ اسلامسٹ پشتونوں کی اور سیف اللہ محسود جو ہے وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آہ اور ان کا جو tribe ہے وہ بازابتہ جو ہے that was the i would say the the sharp end of the wedge آہ خاص طور پر ٹی ٹی پی کا محسود ہمیں کچھ بتائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں سر جہاں تک میں اپنے tribe کو جانتا ہوں تو میرے خیال میں length and breadth of پشتون خواہ میں اگر آپ چلے جائیں تو pound for pound اس سے زیادہ secular tribe شاید آپ کو ملے نہ ہماری جو contribution تھی during the soviet afghan war وہ انتہائی minimal رہی ہے آپ کو محسود علاقے میں کوئی مطلب خال کوئی ایک آدھ اگر آپ کو افغان refugee نظر آ جائے مگر buy and large ہم نے even afghan refugees کو بھی اپنے علاقے میں نہیں آنے دیا ہمارے علاقے میں لطیفے بنتے تھے افغانوں کے متعلق مطلب ہمارا شاید اتنا پرو پاکستان tribe آپ کو length and breadth of fatah میں نہ نظر آئے اب باہر سے جو نظر آتا ہے وہ ایک طرح کا ہے ہمارے لوگوں نے جو زمین پر دیکھا وہ دوسری طرح کا ہے باہر سے تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ جی سوویت افغان war جو ہے یہ اس کا شاخصانہ ہے اس وقت جو مجاہدین تھے انہوں نے بعد میں طالبان کی شکل اختیار کی مگر جب آپ tribe کے اندر جا کے وزیرستان میں بیٹھ کے اس سب کچھ کو دیکھتے ہیں تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ جن چیزوں کو ہم conspiracy theories کہتے ہیں کہ یہ ساری conspiracy theories ہیں کہ شاید ہمارے اسکری ادارے شاید ہماری ایجنسیز چاہتے تھے کہ یہ چیز بنے مگر زمین پر بیٹھ کے مطلب یہ conspiracy theory نئی نظر آتی زمین پر جو آپ لوگ جو آپ observe کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پہ ان میں یہ بیت اللہ یہ حکیم اللہ یہ سارے ایسے لوگ تھے کہ جو مطلب they were nobody's within the tribe ان کو انگلی سے پکڑ کر ہم نے دیکھا کہ ان کو چلایا گیا ان کو اس نہش تک اس جگہ تک پہنچایا گیا باقاعدہ نرچر کیا گیا طالبان کو پھر مطلب ایک جتنے بھی معاہدے ہوئے ان معاہدوں کے بعد جو ان کو وہاں پہ تقویت ملی طالبان مومنٹ کو وہ بھی ہمارے سامنے ہے پھر وزیرستان ایک ایسا علاقہ ہے خاص کر یہ محسود جو ایریا ہے کیونکہ نہ اس کا بورڈر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے نہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے اس طرف وزیر ٹرائب آ جاتا ہے اس طرف بیٹانی ٹرائب آ جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی ریموٹ علاقہ ہے اس علاقے کے اندر لائف انتہائی منوٹنس ہے ایک جوان آدمی ایک ینگ لڑکا اگر اس علاقے میں پھر رہا ہو تو اس کو کرنے کو کچھ نہیں ہے طالبان آئیزیشن کی وہاں پہ جو انٹری تھی یہ ایک نیا واقعہ تھا اور جس طریقے سے اس وقت طالبان کو پیش کیا گیا ایس سیویرز انہوں نے آتی جو علاقے میں کرمینل ایلیمنٹس تھے ان کے خلاف آپریشن کیے ان کو سزائیں دینی شروع کی مجھے بھی بھی یاد ہے وہ ویڈیوز ہمارے سامنے آپ کو بھی بلکہ میں وہ ویڈیوز دکھا چکا ہوں جن میں انہوں نے جو علاقے کے جو مجرم تھے جو وہاں پر بدماش اناثر تھے ان کو پکڑا ان کو زبا کیا ان کی لاشوں کو باقاعدہ باندھ کے گاڑیوں کے ساتھ ان کو وزیرستان میں پورا چکر لگوایا گیا تو ان کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا اور چونکہ کہہ گئے تھے نظر یہ آ رہا تھا علاقے کے لوگوں کو کہ شاید ریاست بھی اس چیز میں ان کے ساتھ پارٹی ہے تو لہٰذا جو یوت تھی علاقے کی وہ جوگ تر جوگ انیشلی طالبان کی صفوں میں انٹر ہوئی مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ مطلب جنگ کی ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ باتیں تو میٹھی ہوتی ہیں مگر جنگ خود بہت طلق ہوتی ہے اسی طرح طالبان کی باتیں جو تھی وہ تو بہت میٹھی تھی لوگوں کے لیے اور انیشلی جب یہ آئے آن دی سین تو لوگ شامل بھی ہوئے جس طرح میں نے بتایا جس تناظر میں لوگ شامل ہوئے مگر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ طالبان کے انڈر زندگی گزارنا وہ انتہائی مشکل ہے طالبان نے جو تکالیف تھی لوگوں کو جس قسم کی سزائے وہاں پر دی گئی جس قسم کے کام لوگوں سے زور زبردستی کروائے گئے ان سب کو دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ وہ جو سپورٹ تھی کہہ گئتے ہیں مین محسود اس کی وہ آہستہ آہستہ ہٹ گئی ایک اور چیز ذہن میں ہمیشہ ہمیں رکھنی چاہیے ٹرائب میں اور گروپ میں جو اسکری تنظیم میں اس میں جو ڈیفرنس ہے اس کو واضح کرنا بہت ضروری ہے ہم محسود درے ماسید ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تین محسود ہمارے اپنے مشران ہیں ہمارے اپنے بڑے ہیں جو ہمارے بحاف پر ہمارے قوم کے فیصلے کرتے ہیں گروپ ٹرائب کو رپریزنٹ نہیں کرتا تھا وہ ہم میں سے ضرور تھے مگر وہ ہمیں رپریزنٹ نہیں کرتے تھے وہ ہماری بیسز ہمارے ان آر بحاف وہ بولتے نہیں تھے تو یہ ایک یہ ڈسٹنکشن بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ جو محسود اس دور میں محسودوں میں طالبان کو پذیرائی ملی وہ اس تناظر میں ملی جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے ٹھیک ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بلاک کی اس نشست میں جو ہماری کل کی نشست کا تسلسل سی اس میں بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان کے حوالے سے اور قبائلی علاقہ جات کے معاملات کے حوالے سے ماضی کے حوالے سے حال کے حوالے سے جماع خان صوفی صاحب آپ نے یہ دو نوجوان جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گفتگو سنی آپ نے بھی ایک لمبا سفر تیہ کیا ہے اور اس سفر کی روشنی میں آپ آج کے حالات کو کیا دیکھیں گے آپ کی کیا ریکمینڈیشنز ہوں گی کہ اس صورتحال میں اب کیا کرنا چاہیے ریاست کو اب میں نے تو پہلے اس گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ جو ویسٹن بارڈر ہے یہ جو قبائل ہیں اور یہ افغانستان اس کے بارے میں ہماری ریاست کبھی بھی واضح پالیسی ان کی نہیں تھی ہماری ہمارا فوکس انڈیا کی طرف رہا ہے اور بھی انڈیا کی طرف ہے کیونکہ ہمیں افغانستان کی اب یہ ہے کہ آپ میں یہ در گھومتا ہوں یہاں پہ مختلف انجیوز ہیں یہاں پہ مختلف ادارے ہیں افغانستان ہمارا برننگ موضوع ہے لیکن کسی ادارے میں بھی افغانستان کی کتابیں افغانستان کی زبان افغانستان کی جو جو انہوں نے لکھا ہے ان کی وہی کوئی اب یہاں یہ جو اسلام آباد سٹریٹیجک سٹیڈیز انسٹیٹیوٹ ہے اس میں آپ دیکھیں تو افغانستان کے بارے میں کچھ ہے ہی نہیں انہیں کوئی جانتا ہے افغانستان کو یہ ہے فورملی فورن آفیس کے ساتھ تو یہ ہے کہ افغانستان کے لیے ہمیں افغانستان اصل میں وہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹیڈیز ہے نا یہ بنیائی طور پر اس کا کام تھا وہ وہ دون جو جو میں کہتا ہوں اسلام آباد پشاور میں ایک اچھا انسٹیٹیوٹ تھا جو جس کا ڈریکٹر بوا کرتا تھا آم ڈکٹر انور وہ فوت ہو گیا اس کے بعد وہ خراب ہو گیا اس کا جو اس کا فنکشن تھا وہ بھی خراب ہو گیا افغانستان کو ہم نے پہچانا نہیں افغانوں کی ہسٹری کو ہم نے پہچانا نہیں قبائل کو ہم نے پہچانا نہیں قبائل کی ہسٹری کو ہم نے نہیں پہچانا اس کو پھڑا بھی نہیں بلکہ اس کو ہم نے ایک پیریفری میں رکھا اور پیریفری میں ڈیل کیا اور یہ ہے کہ اس کو ایک سائٹ شو ہم نے اس کے لیے کیا اب یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ رہنا ہے افغانستان ایک حقیقت ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ جو بھی ہیں اس کے بیچ میں اسٹری میں جو بھی رہے ہیں ہم دونوں پڑوسی ہیں پڑوسی کے اس کے لیے ہمیں ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ وہ جو ہمیں جو ایشیوز ہیں ان کے ساتھ وہ ایڈریس کرنی چاہیے اور وہ جب ایڈریس نہ ہو تو اس کے بغیر اب یہ ہے کہ ہم نے یہ کتنے ملینز مہاجرین رکھے ادھر وہ مہاجرین واپس گئے وہ تو آپ کے دوست نہیں ہیں کوئی بھی آپ کے لیے بات نہیں کرتا اس لیے کہ افغانستان نے جو بیانیاں بنایا ہے وہ بیانیاں ڈے ون سے وہی چل رہا ہے وہ وہی چلتا رہے گا اب آپ کہیں یہ قاضی حسین احمد تھا ہے قاضی حسین احمد نے پرسنلی اپنی پارٹی کو جونگ دیا اس جہاد میں لڑے بھی وہاں پہ ان کے ساتھ ٹریننگیں بھی کی ان کے بیچ جو مجاہدین لیڈ ان کے بیچ وہ وساطتیں بھی کرتا رہا وہ سب کچھ کرتا رہا لیکن اب جب وہ وہاں پہ جا کے تو اس کا نام کوئی نہیں لیتا کیونکہ وہ ان کے قومی بیانی میں فٹ نہیں آتا ان کے قومی بیانی میں غفار خان فٹ آتا ہے محمود اچھکزہ فٹ آتا ہے وہی جو مجاہدین ہیں وہی حکومت کر رہے ہیں یہ اب بھی وہی ہیں اور کرزہ کے بعد ساتھ بھی وہی تھے یہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی اس لیے ہم نے یہاں پہ غلطیاں ہوئی اس میں مجھے یہ بتائیے صوفی صاحب مجھے ایک ایک چیز بتائیں کہ یہ آپ نے ہم نے کل کی نشست میں یہ بات ہوئی تھی قبائلی علاقہ جہاد کے حوالے سے اور ان کو زم کرنے کے حوالے سے مین سٹریم کرنے کے حوالے سے اور اس کے اوپر بادابتہ یہ ایک کمیٹی نے سفارشات بھی مرتب کی وہ کابینہ کے سامنے گئی کابینہ نے منظور بھی کیا لیکن حکومت کی اپنی دو حلیف جماعتیں جو ہیں جیو آئی ایف اور پی کے میپ جو ہیں انہوں نے اس کے اندر رکھنا ڈال دیا اب یہ جو ہم جو پشتون تحفظ بومنٹ کی بھی بات کرتے ہیں اور یہ جب منظور پشتین میرے پروگرام میں تھے تو ان سے میں نے یہ سوال بھی کیا تھا یہ رفی اللہ صاحب بھی اس پروگرام میں موجود تھے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ فاتا کی مین سٹریمنگ کے حوالے سے اور فاتا کو زم کرنے کے حوالے سے لیکن اب تک ہمیں کوئی واضح جواب ان کی طرف سے نہیں آیا تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کال اشارہ کیا تھا کہ اس سارے قضیے کے اندر پشتون الیٹ جو ہے جس کے لیے یہ ٹیمپلٹ کام کر رہی تھی وہ بھی اتنی جواب دے ہے اس کے لیے جتنا کوئی اور بالکل وہ تو یہ ہے کہ یہ یہ جو نائن الیون کے بعد جو ہوا قبائلی علاقوں سے کہ وہاں پہ جو ہوا ان کے ساتھ جو تکالیف ان نے برداشت کی اگر یہ علاقہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈے ون سے مرچ کر دیتے یہ ظلے ہوتے اور یہ ضم ہوتے تو شاید یہ تکالیف جو اب قبائلیوں پہ آئے ہیں یہ نہیں ہوتے نہیں آتے اب وہاں پہ ہمارے ظلوں میں بھی وہ ہے یہ طالبان ہیں اور یہ جو ایکسٹریمیس اناثر ہے لیکن وہاں پہ وہی کام جو سیکیوری جنزیوں کی طرف سے ہوا نان سٹیک ایکٹرز کی طرف سے ہوا قبائلیوں میں وہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پارٹ ان پارسل ہیں اس 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 سسٹم کا اور اس سسٹم میں ہمارے پولیس فورس ہے نظام عدل ہے سب کچھ ہے وہاں وہاں پہ ہم نے اس کو ایک بلیک ہول کی طرح رکھا اور اس بلیک ہول میں یہ ہماری بیراکٹری جو ہے نا وہ زیادہ اس میں وہ ہے تو اس کو ہم نہیں کیوں اس کو ہم وہ بھی اس کے لئے شامل ہے میں نے ایک وقفہ لینا ہے سبی صاحب وقفے کے بعد اس کفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بیلا کی اس رشست میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان افغانستان کے حوالے سے قبائلی علاقہ جات کے کیا معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو ماضی کا اور حال کا آپس میں ایک جوڑ ہے اس کے حوالے سے اس میں جو ایک اہم چیز ہے سیف اللہ جس کا ذکر ہوا ایک تو چیک پوائنٹ کی بات اور دوسرا ڈی مائننگ کا اس میں جو ایک چیز جو کہ غالباً آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ اس علاقے سے آپ کا تعلق ہے میں بھی چونکہ بفور آفٹر ڈیورنگ آفٹر ڈی آپریشنز ان ایجنسیز میں کافی آہ پھرا ہوں تو وہاں پہ جس فکر لڑائی ہوتی تھی تو طالبان گروپس جو ہیں وہ یہ مائنز اور آئی ڈیز جو ہے وہ پلانٹ کرتے تھے بکوز دیزار ایریا ڈینائل ویپنز اب اس کے اندر اس کو ڈی مائن کرنا بہت مشکل کام اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بارش کی وجہ سے یہ چیزیں موف کر جاتی ہیں اور چونکہ اس کے اس کے اس کے لیے اگر مائپس نہ ہوں آہ بازابتہ جب آمی کے سیپلز یہ کام کرتے ہیں تو ان کے پاس بازابتہ پیٹنز ہوتے ہیں ان کے پاس مائپس ہوتے ہیں اور اس کے ان مائپس کی بنیاد پر ڈی مائننگ کی جاتی ہے دو ہزار چودہ سے بہت ایکٹیو لی یہ کام شروع ہوا گیا تو ایک تو میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرسپیکٹیو جو ہے یہ کلیر ہے یا نہیں اور دوسرا چیک پوائنٹس کا معاملہ یہ ہے کہ اس جنگ میں جنگ ایک ایسے دشمن کے ساتھ نہیں لڑی جا رہی اندر جو ہے وہ کس کو پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے کس پہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ایک ڈگری اف ڈیفکلٹی جو ہے نا یہ منی فولڈ ہو جاتی ہے when you are fighting against an invisible enemy تو میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ ان مطالبات کے حوالے سے جو ایک پرسپیکٹیو ہے اور جو ڈگری اف ڈیفکلٹی ہے فر سیکیورٹی فورس اس کا ادراک ہے لوگوں میں دیکھیں جو پرسپیکٹیو مطلب وزیرستان کی میں بات کروں گا جہاں پہ مائننگ کا زیادہ مسئلہ ہے کرم ایجنسی میں بھی ہے نورت میں بھی ہے مگر بڑا مسئلہ ساؤت وزیرستان میں نظر آتا ہے وہاں پہ پرسپیکٹیو اس سے مختلف ہے وہاں پہ طالبان کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا بائن لارج اگر آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مائنز جو ہیں یہ پاکستانی عسکری اداروں کی بچھائی ہوئی ہیں ناکے طالبان کی اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مائنز بچھائی ہی تب گئی جب طالبان یہاں سے چلے گئے اس کے بعد جب علاقہ خالی تھا لوگ نہیں تھے اس کے بعد یہ ساری مائننگ ہوئی اور چند لوگ تو اس حد تک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مائنز کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ پاکستان وہ مائنز جو ہیں وہ پاکستان کی آرڈننس فیکٹریز میں بنی ہیں نہ کہ یہ وہ مائنز ہیں جو الیجیلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روس کی طرف سے یا پاکستان روس افغان جنگ کے دوران جو مائنز یہاں پر اس علاقے میں یہ وہ مائنز ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری جو آپ نے بات کی تو اس میں لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ بھئی ہم مطلب انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک ہم پاکستان کی آنکھیں بھی رہے ہیں اس علاقے میں پاکستان کے کان بھی رہے ہیں ہم بغیر مطلب کسی تنخواہ کے پاکستان کے فوجی بھی رہے ہیں یہ جتنا بھی ڈیورن لائن کی جو سرحد ہے اس سرحد کو ہم نے گارڈ کیا ہے against any threat that was emanating from افغانستان میں صوفی صاحب کی اور آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ افغانستان نے میرے خیال میں پاکستان کی کریشن سے لے کر اب تک مطلب کاکر صاحب نے تو ایک دو instances کی وہ کی میں تو خود افغانستان گیا ہوں وہاں پہ جو میں نے ریٹرک سنا ہے وہاں پہ میں نے بیانیاں سنا ہے افغانوں سے وہ کوئی پاکستان friendly بیانیاں نہیں ہیں so much so کہ ایک بندے کو میں نے میٹنگ کے لیے کہا باقی بات میں نے پشتوں میں کی ایک ساڑھے گیارہ کا لفظ میں نے اردو میں کہہ دیا اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہا حالانکہ وہ شخص پاکستان میں بڑا ہوا تھا تو پھر میں نے پشتوں میں جب یولاسنی میں کہا تو تب اس نے افغانستان پشتوں میں کہا کہ آؤ اس میں سر پر اخلاص سو مطلب وہ جو تاثب ہے وہ اس حد تک وہاں پہ بھی پایا جاتا ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ٹھیک ہے ہماری بھی غلطیاں ہیں مگر وہاں پہ بھی ہمیں اپنی غلطیاں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس طرح افغانستان کو بھی اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب ٹرائبل ایریاس کے اندر مطلب ٹرائبل ان کا یہ گلہ ہے کہ ہمیں اس طرح استعمال نہیں کیا ریاست نے ہم پہ وہ بھروسہ وہ ٹرسٹ جو ہم ڈیزارو کرتے تھے ریاست کے ساتھ وہ ٹرسٹ ہم پہ ریاست نے نہیں کیا بلکہ ریاست نے ہمیں دشمن کے طور پہ انیمی کومبیٹنڈ کے طور پہ ہمیں اس علاقے میں ٹریٹ کیا اس تناظر میں آپ نے سووی صاحب سے بھی بات کی ان سے آپ نے حل پوچھا میرے خیال میں جو سب سے ضروری چیز ہے اس سارے کھیل میں جو سب سے پاورفل سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کی عسکری قیادت ہے پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی آرمی ہے مجھے انٹریکشن کا موقع ملا ہے فوج سے ریسنٹ لی اور اس میں جو سب سے علامنگ بات مجھے نظر آئی ان کا جو نیریٹیو ہے جو وہاں پہ پریویل کر رہا ہے اس نیریٹیو میں ایک قبائلی علاقہ ایک پریمیٹیو سوسائٹی ہے جس میں جنگ جو قبائل بستے ہیں جو کہ طالبان کے حامی ہیں اور پاکستانی ریاست کے مخالف ہیں یہ میرے لیے انبیلیویبل تھا اور یہ یہ نہیں کہ صرف جونئر لیول پہ یہ بیانیاں تھا بلکہ انتہائی سینئر لیول پہ مجھے یہ باتیں سننے کو ملی پھر یہ بیانیاں پنجابی بیانیاں نہیں تھا بلکہ یہ آرمی کا بیانیاں تھا میں نے پشتون آفیسر سے دیو چیلنج دیس آئی ڈیٹ چیلنج دیس مطلب انکاریجنگ دیو لسن ٹو می ان نے میری بات سنی اور ساتھ ساتھ ان کو میں نے یہ بات کی کہ بھئی آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹرائبل ایریا کے لوگوں سے پھر ایسی سیویل سوسائٹی کے لوگ جو ٹرائبل ایریا کے لیے آواز اپنی بلند کرتے ہیں میں نے پی ٹی ایم کی طرف اشارہ کیا ان کو کہا کہ ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے ان سے زیادہ زیادہ انٹریکشن کی ضرورت ہے ان کو دور مد دکے لیں اس کو اپنے پاس لے کے صرف تب ہی اس معاملے کا کیونکہ let's be honest about this we live in a federation اس federation میں اگر کسی کی بھی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے نقصان زیادہ ہوگا as compared to فائدہ تو یہ بڑا alarming مجھے وہاں پہ وہ چیز نظر آئی پھر میں نے جس طرح کہا کہ یہ صرف یہ یہ پنجابی narrative نہیں ہے یہ آرمی کا narrative ہے اس میں جو پشتون officers تھے ان کی طرف سے بھی وہی بات آئی جو پنجابی officers کے یا کسی اور ethnicity کے جو officers تھے جن کی طرف سے بات ہوئی تو ان سب چیزوں کو میرے خیال میں tackle کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو head on مطلب بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا مطلب آپ یہ بات کر کے کہ جی یہ رو کا narrative ہے یا ڈی ایس کا narrative ہے یا سی آئی اے نے اس میں اپنا وہ کیا ہوا ہے اس سے مسئلہ کا حل نہیں ہوگا مسئلہ مزید خراب ہوگا اس چیز سے تو میرے خیال میں ان چیزوں کو پسے پوش ڈال کے ایک نئے interaction کی ایک نئے کہہ گئتے ہیں ایک ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے اس چیز کو آگے لے جانے کی اور اس کا حل ڈھوننے کی ضرورت ہے absolutely اب اس کے اندر آپ photo research center چلاتے ہیں رفیولہ کاکر جو ہیں i'm very impressed with this young man میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں given his eloquence رفیولہ آپ لوگ بیٹھ کے ایک پورا جو ہے مطلب recommendations لکھیں کہ یہ مطالبات تو ہیں وہ مطالبات تو سامنے آگئے لیکن اب دوسری طرف سے put yourself in the shoes of the other side اور آپ کہیں کہ جی یہ مطالبات آپ کے سامنے آئے ہیں ہم اب recommendation دے رہے ہیں کہ ان مطالبات کو کس طریقے سے جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک مکمل تصویر جو ہے وہ بن پائے میرا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک platform ملے کے جس کے ذریعے آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچے لیکن یہ مختلف فورا کے ذریعے جو ہے یہ بات جو ہے وہ بننی چاہیے تاکہ اس کا critical mass جو ہے وہ develop ہو تو why don't you people do this because آپ لوگ کے پاس اتنے پڑے لکھے سمجھدار لڑکے موجود ہیں professionals جو ہیں اچھا اجازہ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا میرے خال سے اسے جو مسئلہ حل کیسے کرے اور جو آپ نے recommendation دی ہے محسود صاحب نے دی ہے ان پہ build on کرتے ہوئے ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو trust کرنا چاہیے کوئی اگر تلخ بات کرے یا اس پہ کرے انہوں ہم اتنی space دے خوف کا ماحول ختم کرے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں میں چھ مہنے پہلے یوکے سے move ہوا ہوں پاکستان اسی نیت سے کہ contribute کرو میری family میرے رشتدار کوئی خوش نہیں میں آج آپ کی شوہ پہ بیٹھا ہوں میرے گھر والے کوئی سے مطمئن نہیں ہے اتنا خوف کا ماحول create ہوا ہے فاٹا اور بلوچستان میں کہ میرا جیسا نوجوان ایک دفعہ بولنے سے پہلے وہ سو دفعہ سوچتا ہے اس کے گھر والے معاشرہ اتنا pressure ہے ہم پہ کہ خدا نخصد آپ بولیں گا آپ مارے جوب آپ اٹھائے جاؤ گے آپ اٹھائے جاؤ گے تو پہلے تو خدا کا خوف کرے یہ خوف کا ماحول ختم کرے بھئی ہم جیسے نوجوان کہیں نہیں باگنے والے یہ ملک ہمارا ہے اس کو اس پہ ہمیں اپنی space چاہیے بالکل آواز بھی اٹھائیں گے اپنے عقوق کے لیے لیکن وہ خوف زدہ نہ ہوئے کوئی ہماری ان باتوں سے تو جہاں تک اس مسئلے کے حل کے لیے اس پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک simple سا ایک ہمارے پاس موقع ہے میرے خال سے دہشتگردی کا جو مسئلہ ہے آپ اتفاق کریں گے یہ اب صرف اس جنگ یہ فاٹا کے لوگوں کا مسئلہ نہیں رہا ہے اس میں آپ دیکھتے پشتون وطن کے سارے لوگ جو ہے نوجوان شامل ہوئے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے تو ویو فارورڈ یہ سب سے پہلے آئیے ایک honest open اور dispassionate debate شروع کرے ٹیررزم پہ سچ بولے اپنے آپ سے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس debate کی فائنڈنگز کے بنیاد پہ قومی بیانیاں نیا develop کرے جس میں ہم ایک progressive اور tolerant پاکستان کی طرف کیسے جائیں گے اسی طرف ان لوگوں کے جو مسائل ہے جو منظور پشتون اور اس تحریک ہے اس میں فاتہ ریفارمز definitely اس کا ایک key part ہے لیکن وہ only راستہ نہیں ہے کیونکہ بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے یا کے پی کے جو areas ہے وہ تو mainstreamed ہے اس میں بھی یہ مسائل ہے تو اس میں tangible course correction کا وہ یہ ہے کہ فاتہ ریفارمز کے ساتھ ساتھ ہمارے terrorism policies یا افغان policy میں change اسی طرح سے truth and reconciliation commission اس میں بٹھایا جائے کہ جو لوگ اغوا ہوئے ہیں یہ لوگ بہت زخمی ہوئے ہیں ان پہ جا کے ان کے سروں پہ ہاتھ پیرا جائے اور as a com اگر ہم اپنے ساتھ اچھائی کرنا چاہتے پورے پاکستان کے ساتھ یہ صرف پشتونوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ دہشتگردی کے اس جنگ سے نکلنے کے لیے ایک open honest debate کی ضرورت ہے اور ایک progressive اور tolerant پاکستان کی طرف لے جانے کے لیے یہ debate پہلی شرط ہے کلکل صحیح ہے جمعہ خان صوفی صاحب پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے مجھے any last word you want to say quickly یہی جو ہم میں نے تو پہلے کہا کہ ہمیں بہت سی چیزوں پر ری تنک کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف بھی ہماری سوچ جو تھی جو شاید اس میں honesty ہو لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ جو more and shakers ہیں policies کے is more and shakers کو وہ stakeholders کو confidence میں لینا چاہیے کہ یہ policy کس طرح بنائیں یہ policy اس طرح بن جائے کہ اس میں قبائلی علاقہ جات اور ہمارے جو بلوچستان کے معاملات اور پشتونوں کے معاملات اور افغانستان کے معاملات ایک complex کی طرح اس اس پہ بات کریں اور اس میں یہ ہے کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ہے اور یہ پڑوسی بدل نہیں سکتے نو وہ ہمیں بدل سکتے نو وہ پشتونستان جدا کر سکتے نو ہم پہ قبضہ کر سکتے ہیں بلکل صحیح ہے بہت بہت شکریہ جماع خان صوفی صاحب صحیح اللہ محسوس صاحب رفی اللہ کاکٹ صاحب بات کر رہے تھے اور دو نشستوں کا مقصد بھی ہے تھا کہ ذرا تفصیل سے بات ہو جس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو جو حقوق کی جنگ ہے وہ وفاق اور آئین کے نیچے رہ کے لڑی جا رہی ہے اور اس میں ریاست کو جو ہے وہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے اور truth and reconciliation commission کی بھی بات ہوئی policy rethink کی بھی بات ہوئی فٹا کی main streaming کی بھی بات ہوئی اور terrorism کے حوالے سے جو بیانیاں ہے جو meta narrative ہے اس کی بھی بات ہوئی کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے تبدیل کرنا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ ایک platform ہے اس کے علاوہ اور platforms ہیں جس کے ذریعے جو ہے یہ آواز جو ہے وہ اٹھنی چاہیے تاکہ ایک critical mass جو ہے وہ develop ہو سکے and that is the only way forward because اگر ہم نے اس ملک کو سلامت رکھنا ہے تو پھر اس کے اندر جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں اور جس جس کی جہاں بھی کوئی آواز ہے اس آواز کو ہم نے سننا ہے اور اس کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے ہفزے تک مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ